سمسکار ونڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مردو چندیل پی ایم موڈی کے بھائی پہلاد موڈی آز دوپیر لپنوں کے اومسی ائرپورٹ پر دھنے پر بیٹھ گئے پہلاد موڈی کا کہنا ہے کہ ان کے سیوگیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے انہوں نے انجل تیاک کر انچن کی چیتاونی دیئے دلی سے آنے والی دو بجے کی خوران سے پہلاد موڈی رازدانی میں پہنچے ان کو سلطانپور اور جانپور میں یوگا سوشل سوسائیٹی کی اور سے سمانت کیا جانا تھا وہیں پولیس نے ایک دن پہلے ہی سوسائیٹی اور اس کے کارے کرم کو فردی بتاتے ہوئے آیوجوکو کو حراست میں لے لیا ہے جس سے پہلاد موڈی کے دونوں سمان کارے کرم بھی نرست ہو گئے ہیں ایسے میں پہلاد موڈی نے جن پکڑ لیا ہے کہ جن سمارتوکو اور آیوجوکو کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ترنک بنا شرط دیا کر دیا جائے دادا جی آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں میں چار تارک کو سلطانپور کے پروگرام میں اور اس کے بعد جانپور کے پروگرام میں اس کے بعد پتابلت کے پروگرام کے لیے ساما جی پروگراموں میں آیا ہوں یہاں آنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ مجھے ریسیم کرنے کے لیے جو کاریکر آ رہے تھے ان سب کو لغناؤ پولیس نے پکڑ لیا ہے اور تھانے میں پٹا دیا ہے اور ان لوگوں پر مکندماد درج کرنے کی کوشش چل رہی ہے میں نے جانا مجھے لگا کہ جو میرے بچے جیل میں رہے اور میں مکت رہوں یہ ٹھیک نہیں ہے میں اسی لیے یا تو ان کا مکت کرو نہیں تو میں ائرپورٹ پہ انسن پر بیٹھ گیا ہوں اور تھانہ پینا چھوڑ دیا ہے تو جب تک آپ کے سب پولیس آفیشن یہاں ہیں وہ بولتے ہیں کہ پی ایم آفیش آدیس ہیں میں مانگتا ہوں آدیس کی کوپی مجھے دو تو میں نیر کے راہ پہ چل سکوں لیکن پھونٹا گردی کرنے سے نہ تو یہاں کے ساسن کو لاب ہوگا نہ پرائم منسٹر کے پی ایم آفیش کو لاب ہوگا تو جب تک آپ کے ساتھیوں کو ریہا نہیں کیا جاتا ہے تب تک آپ کا کہنا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں یہاں سے اٹھوں گا نہیں تو آپ کے کتنے ساتھیوں کو کہاں کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے وہ تو کئی ساتھی آ رہا تھے کاریباً سو سے اوپر ہوں گے جو سب کی گاڑیاں بھی قبضے کل لیا پولیس نے ایسے ایسے سنگیاں مجھے ملی ہے اور میرے بچے جب تک جیل میں رہیں گے تب تک میں یہاں ہی رہوں گا جو ابھی پولیس نے مجھے بتایا کہ پی ایم آفیش سے آدیس ہیں مجھے آدیس کی پاپی چاہیے تو ابھی آپ کا یہاں سے آگے جانے کا کیا پروگرام تھا میرا یہاں سے جانے کا تھا پریاگ راج اور رات کو واپس آنا تھا پھر کل میرا پروگرام ریکلر چالوں ہونے والا تھا لیکن پولیس کی دکت کے قرآن اس میں کچھ بادہ آگئی ہے لیکن جب تک پولیس مجھے آدیس کی پاپی نہیں دے گی کہ میں سپریم کارٹ میں جا کر اس کا بھی حال دکھا دوں گا کہ دیس میں آئے ہوئے وہیں سوشل میڈیا پر گھٹنا وائرل ہوتے ہی پولیس نے آنند فانند میں حراست میں لیے گئے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اس کے بعد پہلاد موڈی نے حراست میں لیے گئے کارکرطاؤں سے کون پر بات کی پھر انشت سماکت کر سلطانپور کے لیے روان ہو گئے حالانکہ ایڈی سی پی چرنجیوی ناد سینہ نے ان کے کسی بھی کارکرطا کی گرفتاری اور انہیں حراست میں لیے جانے کی بات سے انکار کیا ہے اس کا منفلال اتنا ہی بنے رہیہ برنڈیا ہندی کے ساتھ